حضرت عثمان نبی رضی اللہ تعالیٰ ناموں کی ایک خوبی جو سف سے کچھ ہی کھڑی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان نبی صفرت حیاء میں واقع بات تھا حیاء اور شرد اس میں بہت منتبہ تھا حیاء اور نئے شرد ہمیں نہ آدھ بڑوں کا شرد ہے نہ موقعوں کا نہ مستاد کا مگر حیاء دمانا ہے ادھا کے آخان کے خلاف وزی سے درنا ہمنا درازمہ ہو جائے یہ حیاء ہے تنہائی میں بھی میں دنہ نہیں کروں گا میرا رب دیکھا تو ساکر صاحب انہیں بڑے سونی بات کہہ دیا فرمایا بندہ لائیو آرہاں وہاں ہو اس کی ویڈیو بند رہی ہو تو بڑا 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 بسواب سے بیٹھتا ہے اور اسے کہیں کہ آپ لائیو آرہے ہیں چینل پر تو بڑے بسواب سے بیٹھتا ہے وہ فرمایا جسے لوگ دیکھ رہے ہوں وہاں تو بڑا مہتاد ہے اور جس کو وہ دے گا لوگ تو کبھی کبھی دیکھتے ہیں وہ تو ہر کامان دیکھا ہے تو یہ حساس پیدا ہوا ہے اس لئے اس انسان کی وجہ سے حیاء صفت حیاء پیدا ہوتی ہے انسان ترہائی میں چھپ کرنے گنا اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گا کسی کو دوج دیکھتے ہیں اس کو پتا ہے ایک زمد پہلے ہارا پاک ساکتے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو صفت حیاء میں باقبال تھی دیکھ اور صفت حیاء کے بارے محضور نے فرمایا جس میں حیاء ہے اس میں ایمان ہے ایک صفت دوسری حضرت عثمان لنی رضی اللہ عنہ یہ دوسری خوبی یہ ہے منفرد پہل آپ نے کمال چھا اللہ عنہ اور یہ عزاز حضرت عثمان لنی کہ سوا پوری انسانی تاریخ میں کسی کو نہیں پیدا ہوں گا پوری ہوں گی آدم علیہ السلام کی ساری اولاد میں یہ عزاز سوا حضرت عثمان لنی اور کسی انسان کو نہ ملا ہے نہ ملے گا کیا وہ کیا خوبی ہے پھر راجعہ وہ خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم حضرت عثمان لنی کا اس قدر ہوا کہ نبی کریم کی دو صاحب زادیاں حضرت عثمان لنی کے نکام دو حضرت عقیاء اور حضرت عمی کنسو اس وجہ سے حضرت عثمان لنی کو دو صاحب زادیاں دو صاحب زادیاں دو بیویاں کہ ہمیں آئیں آئیں آپ کو آج اپنا در آباد پیار کرتا ہے آپ اپنی بیٹی کا رسہ بڑی پہنت کرتے ہیں کیا پیار کرتے ہیں پھر جو آپ کے محیار پر بھول امترتا ہے آپ اس سے اپنی بیٹی دیتے ہیں تو سمان لنی کا کیا کہنا جو نبی کریم کے پیجار پر انترے عرضوں نے دو بیٹی